بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں محمد دانیشہ ڈائنز آپ جان چکے آغاز کرنے کے ہم خبر کے ساتھ گوانر پنجاب نے وزیراعلا پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے تو وہی ہوا جس کا ڈر تھا اور جو فیصلہ سامنے آ رہا تھا خبریں یہ سامنے آ رہی تھے کہ ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا وزیراعلا پنجاب کو تو گوانر نے اب وزیراعلا پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے پنجاب کی انتظامیوں کو وزیراعلا کے حکمات پر عمل درامت سے روک دیا گیا ہے نوٹیفیکیشن نہیں مانتے ہیں چہدری پرویز الہی کا یہ ماقف سامنے آیا اس کے ساتھ سطح لی کے انصاف کے جو دیگر رہنما ہے فواد چہدری اور فرو خبیب ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ ہم اس نوٹیفیکیشن کو مسترد کرتے ہیں جبکہ چہدری پرویز الہی نے سبح عدالت جانے کا اعلان بھی کر دیا ہے جبکہ دوسری جانب گوانر کے نوٹیفیکیشن کے بعد چیف سیکیٹری نے بھی وزیراعلا اور کابینہ کو فارق کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے جبکہ تحریک انصاف کے رہنماوں نے گوانر کے اقدام کو غیر آئینی قرار دیا ہے پرویز الہی اور سبائی کابینہ بدستور کام کرتی رہے گے پرویز الہی کی رہائشگا پر تھوڑی دیر قبل جو ہے وہ آلہ سطح مشاورت ختم گئی ہے جس میں چوئی پرویز الہی مونسلہی سپیکر پنجاب سمیلی سبتہین خان سابق سبائی وسیر راجہ بشارت اور لیگل ٹیم کے حکام شریک ہوئے بنیادی طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ صبح جو ہے وہ چوئی پرویز الہی کی جانب سے جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں پیٹیشن دائر کی جائے گی اور پی ٹی آئی اور کاف لیگ دونوں کے ارکان اسمبلی اور جو قیادت ہے وہ بھی اس میں فریق بنے گی دوسرا یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پنجاب اسمبلی کا جو اجلاس دو روز کے وقفے کے بعد آج ہونے جا رہا ہے اس اجلاس کو پرائیویٹ میمبر ڈے کے طور پر کیا جائے گا اور اس اجلاس میں بھی گورنر پنجاب کے اقدام کو زیر بحث لائے جائے گا تیسرا جو ہے وہ عمران خان نے بکل جو ہے وہ پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کی جو ہے وہ میٹنگ پلپ کا لی ہے جس میں گورنر کے اس اقدام کا جائزہ لیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ لیگل اقدام اٹھایا جائے گا چوتھی ڈیویلمنٹ یہ ہے کہ سپیکر پنجاب سمبلی سبتہین خان جو ہے وہ صبح دس بجے کے قریب جو ہے وہ صدر مملکت کو ایک خط بھیجنے جا رہے ہیں جس میں گورنر کے کنڈکٹ کو بنیاد بنا کر ان کو عدے سے ہٹانے کی استعداد کی جائے گی اور اس خط کو بطور ریفرنس جو ہے وہ صدر مملکت کو سپیکر پنجاب سمبلی ارسال کریں گے تو یوں اب جو گورنر پنجاب کے نوٹفکیشن سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کے حوالے سے تین محاذوں کے دروازے کھل گئے ہیں ایک تو عدلیہ کا محاذ جو ہے وہ سرگرم ہو جائے گا اور وہاں پر چونی پروے لائیف خود پٹیشن لے کر فریق بن کر جائیں گے اور دوسرا پنجاب سمبلی کے پلیٹ فارم پر ہنگامہ خیزی کا امکان ہے اور تیسرا عمران خان جو ہے وہ ایک ہائی سطح اپنی آلہ سطح کی سینئر لیڈیشپ کی میٹنگ کر رہے ہیں دوسری جانب مسلم نون نے بھی جو ہے وہ اپنی آئندہ لاحے عمل کے حوالے سے کہ اب وہ کوٹ میں اور جو سیاسی سطح پر اس گورنر کے حکام کا دفاع کیسے کرنا ہے اس کے حوالے سے اپنی حکمت املی پر بات چیت کر رہے ہیں یہ ایک بہران جو کافی دنوں سے پیدا ہو رہا تھا جواب الجواب سپیکر اور گورنر پنجاب کے درمیان خطو کتابت کا سلسلہ جاری تھا پہلے گورنر نے جو ہے وہ اٹھالیس کھینٹے کے نوٹس پار اکیس تسمبر کو پنجاب سمبلی کا اجلاس ہے جو ہے وہ طلب کیا اور سپیکر کو کہا کہ اس کے لیے اجلاس لے جائے لیکن سپیکر نے رولنگ جاری کر کے گورنر کا جو ہے وہ اس آرڈر کو ہی غیر آئینی غیر قانونی قرار دے دی اچھا لیاقت ایک یہی نکتہ ذرہ بحث ہے کہ کیونکہ وزیراعالہ نے تو ووٹ لینے سے انکار نہیں کیا اعتماد کا کیونکہ سپیکر کی جانب سے رولنگ دی گئی تو ڈی روٹی فائد کر دیا گیا لیکن کیا کوئی اور آپشن نہیں تھا گوادر کے پاس کے دوبارہ سے جلاس کیا دوبارہ سے یہ کہہ دیا جاتا سپیکر کیونکہ ووٹ لینا ضروری ہے دیکھیں گورنر میں جو ہے وہ یہ اکرامات کیے ہیں اس کی وجہ ہے بنیادی طور پر کے ادنے اعتماد کی تحریک میں جو ہے وہ مسلم نور اور پیٹی پرس پارٹی جو ہے وہ قطعی طور پر ہاؤس میں جو ہے وہ اسے ووٹ آؤٹ نہیں کر سکتی تھی اس لیے ان کے پاس ایک ہی آپشن تھا کہ اعتماد کے ووٹ کے لیے کہا جائے تاکہ چوری پرویسلائی ایک سو چیاسی ارکان جو ہیں ان کو پاور شو کرے کیونکہ صرف اٹھالیس کھینٹے کا نوٹس لیا گیا تھا اور پی ٹی آئی کے کچھ ارکان جو ہیں وہ بیرون ملک تھے کچھ لندر میں تھے کچھ دبائی میں موجود ہیں اور ایک رکن شاید سعودی عرب میں گیر ہوئے تھے تو اس لیے وفاقی انٹیلیجنس ایجنسیز کی اطلاع کی بنیاد پر کہ پی ٹی آئی کے کتنے ارکان ملک سے باہر ہیں اس کو بنیاد بنا کر پی ایم ایل نے یہ جو ہے وہ انٹیلیجنس موو کی کہ اعتماد کے ووٹ کے لیے کہا جائے کیونکہ عدم اعتماد پر تو مسلم نون کو جو ہے وہ اپنے ارکان ایک سو چیاسی شو کرنے تھے تو اٹھالیس گھنٹے کا صرف وقت دیا گیا تھا اور سپیکر نے قطعی طور پر اس پر اجلاس کو ہی نہیں طلب کیا بہرحال یہ کائنی نکتہ اور قانونی نکتہ عدالت کے سامنے ضرور آئے گا کہ وزیراعلا پنجاب جو ہی پرویس لائک کس اجلاس میں جا کر اپنا اعتماد کا ووٹ لیتے جب پنجاب سمبلی کا اجلاس ہی سپیکر نے نہیں طلب کیا بنیادی طور پر جب گورنن نے ایڈوائیس جاری کی تھی تو اس کے بعد سپیکر کو ایک اجلاس طلب کرنا تھا اور سپیکر نے پھر ایک وزیراعلا کو نوٹس جاری کرنا تھا کہ ہم نے پنجاب سمبلی کے اجلاس سلان طریق کو طلب کیا ہے آپ آ کر اس میں اعتماد کا ووٹ لیں اور اپنی اکسریت ثابت کریں اور اس کے بعد جو بھی نتیجہ ہوتا اس پر اسمبلی سیکرنٹریٹ میں اس نتائج سے گورنر پنجاب کو اگاہ کرنا تھا کہ کیا اس میں وزیراعلا اعتماد کا وول لینے میں کامیاب رہے یا نہیں کامیاب رہے یا کتنے ووٹوں نے حاصل کیے تو یہ تمام پروسس تو ہوا نہیں ہے آرٹیکلز کی تشریف سپیکر جو آرٹیکل کی تشریف کرتے رہے اور گورنر جو آرٹیکلز کی اپنے کلاؤزز کی مختلف روس کی تشریف کرتے رہے بلکہ ٹھیک ہے ہر کوئی اپنے تشریف کی کر رہا ہے آرٹیکلز کی لیاقت یہ بتائے گا کہ دالت جانے کو تو اعلان کر دیا گیا تحریک انصاف کی جانب سے پرویز راہی کی جانب سے یہ بتائے گا کہ جب دین نوٹیفائی کر دیا جاتا ہے دوچھ تعلیم سے بیان یہ بھی سامنے آ رہے ہیں کہ وزیراعلا میں بھی ہوں اور اس نوٹیفیکشن کو ہم مسترد کرتے ہیں اور کابینہ جو ہے وہ کام کرتی رہے گی ایسی صورتی حال میں جب دین نوٹیفائی ہونے کا نوٹیفیکشن بھی جاری کیا جا چکا اسمبلی رولز کیا کہتے ہیں یہ بات تو حقیقت ہے نا کہ جب بھی وزیراعلا بنتا ہے تو اس وقت بھی جو ہے وہ جو چیف سیکٹی ہے پھر اس کا باز آپ کا نوٹیفیکشن کرتے ہیں اب گورنر پنجاب نے جب دین نوٹیفائی کیا تو اس کے بعد چیف سیکٹی نے بھی دین نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکشن جاری کر دیا ہے تو اب ایکچل پوزیشن تو یہی ہے کہ کابینہ جو ہے وہ تحلیل ہو گئی ہے اور پرویس لائی جو ہے وہ ایک نگران کہلیں کے ٹکر کہلیں کہ توپر سی این کے توپر ان کو کام اس وقت تک جاری رکھنے کا کہا گیا جب تک نئے وزیراعلا کا انتخاب نہیں ہوتا تو وہ پریکٹیکل پوزیشن تو یہی ہے کہ کیونکہ انتظامی مشینری جو ہے اس نے جو ہے وہ اس نوٹیفیکشن کو اوڑی کر لیا ہے جو گورنر پنجاب نے جاری کیا ہے تو اس کے بعد تو یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ کابینٹ ابھی انٹیکٹ ہے یہ بات تو کہنا غلط ہوگا کیونکہ اب بہرحال چیف سیکٹی کے نوٹیفیکشن کے بعد یہ پوزیشن یہی ہے کہ کابینٹ تحلیل ہو گئی ہے لیکن جو پرچودک پرویس لائی اور پی ٹی آئی کا موقف ہے وہ ایک سیاسی اور اپنے نکتہ نظر قانونی نکتہ نظر کو انڈوس کرنے کے لیے ہے کہ وہ اس احکام کو تسلیب نہیں کرتے یہی وجہ تو ہے کہ سٹیکر پنجاب سمبلی گورنر کے اس احکام کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ صدر ممکت کو دیجنے جا رہے ہیں تو یہ ایک جو ہے کہ قانونی اور جو ایک سیاسی سٹینڈ ہے کہ وہ اس حکم کو نہیں مانتے اور وزیراعلا رہیں گے اور کیابینٹ کام کرتی رہے گی بہرحال یہ ایک سیاسی صورتحال ہے اس میں سیاسی سٹینڈ جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں کے ہوتے ہیں اور اس پر قائم بھی رہا جاتا ہے لیکن اصل فیصلہ اب عدلیہ سے ہی آئے گا وہاں سے ہی جس فریق کو ریلیس ملے گا اچھا لیاقت یہ بھی بتائے گا کہ جو صورتحال ہے وہ گھومگو کے ہمیں دکھائی دے رہی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نئے وزیراعلا کے انتخاب تک وزیراعلا کے طور پر کام کرتے رہیں گے پرویز الہی نوٹیفیکیشن میں یہ بھی بتائے گا کہ جب ایسی صورتحال ہو تو پھر جب سپیکر اور آپ کے دیپیٹی سپیکر جو ہیں ان کے خلاف بھی تحریکی عدم اعتماد آ چکی ہے ایسی صورتحال میں پھر نئے وزیراعلا کے انتخاب جو ہے اس کا طریقہ کر کیا ہوتا ہے کیا اجلاس سپیکر بلائے گا یا پھر گوانر کو ہی ایسی زمن میں اجلاس بلانا پڑے گا دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ عدلیہ سے کیا فیصلہ آتا ہے اگر عدلیہ سے یہ نوٹیفیکیشن نالن وائٹ ہو جاتا ہے یا کوئی دوسری صورتحال بنتی ہے تو اس کے بعد یہ ڈویلمنٹ سامنے آئے گی لیکن چونکہ سپیکر اور ڈکٹی سپیکر کے خلاف عدم اعتماد جو ہے وہ اب اس وقت میں انٹیکٹ ہے لیکن وزیراعلا پنجاب کے خلاف جو ہے جو عدم اعتماد کی تحریک تھی وہ اب ٹیکنیکلی ختم ہو گئی ہے کیونکہ وہ تو اس منصب پر اس گوانر کے احکامات کے بعد رہے ہی نہیں اب وہ عدم اعتماد کی تحریک ختم ہو گئی ہے اگر جو ہے اگر سپیٹا لاہور ہائی کورس سے ریلیف نہیں ملتا تو پھر اس کا طریقہ تار یہی ہوگا کہ سپیکر جو ہے وہ وزیراعلا پنجاب کے نئے انتخاب کا شیڈول جاری کرے گا سپیکر پر کوئی بائنڈنگ نہیں ہے کہ وہ اجلاس کو چیر کرے ماں سوائے ایک موڈل ان پر ایک بائنڈنگ ہے کہ جس دن ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ہو اس دن وہ اجلاس کو چیر نہیں کر سکتے حتیٰ کہ وہ وزیراعلا کا اگر انتخاب ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ اس کا شیڈول جاری کریں گے جس کے تحت کاغذہ پر نامزدگی جمع ہوں گے پھر ان کی سیکریوٹنی ہوگی پھر کاغذات کو درست یا اس پر اعتراض کیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک نوٹیفائی کیا جائے گا کہ فلان تاریخ کو اتنے بجت جو ہے اس کے لیے ووٹنگ ہوگی تو اس ووٹنگ میں جو ہے بنیادی طور پر اس میں جو ہے اوپن جو ہے وہ ووٹنگ ہوتی ہے آئیس دن نوز کی جو لابی ہے اس میں ارکان کو جانا ہوتا ہے جس نے اگر پرویس لائی دوبارہ وزیراللہ کے انتخاب لڑتے ہیں اور ان کے مقابلے میں حمزہ شہواز آتے ہیں تو جو لوگ پرویس لائی کی ووٹ دینا چاہیں گے وہ ایک لابی میں جائیں گے اور جو حمزہ شہواز کو ووٹ دینا چاہیں گے وہ دوسری لابی میں جائیں گے تو وہ پروسس اس طرح پورا ہوگا اس کے بعد جو اصل چیز سپیکر اور ڈپیس سپیکر کے خلاف ادنے تمہارت کی تحریک ہے ان پر ووٹنگ ہونا باقی ہے اور اس بات کا کبھی امکان ہے کہ جو کمنگ فرائیڈے ایک تو آج شروع ہو چکا ہے فرائیڈے اس میں نہیں اگلے جمعے کو جو ہے وہ ادنے تمہارت کے لیے ووٹنگ ہو سکتی ہے لیکن اس وقت تک سیاسی منظر نامہ کیا بنتا ہے کیا حالات ہوتے ہیں کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ آج پنجاب سمبلی کا اجلاس بھی ہے اور آج کی اجلاس کو چونکہ اب حکومت پنجاب ختم ہو گئی ہے تو اس لیے اس کا سٹیٹس پرائیڈے ایک میمبر دیکھا تو اور پر آج کا جلاس لیا جائے گا کیونکہ اب سرکاری بزنس تو اس جلاس میں آنے ہی سکتا کیونکہ اس وقت سرکار صبح میں موجود نہیں ہے تو اس بات کا کبھی امکان ہے کہ آج کا جلاس جو اسمبلی کا کافی ہنگامہ خیرس ہوگا مسلم دون پی ٹی آئی کافی گامنے سامنے آ سکتے ہیں اب دیکھنے کی بات یہ بھی ہوگی کہ آج پنجاب اسمبلی کا کنٹرول کچھ کے پاس ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا جب حمزہ شہباز کا وقت تھا تو اس وقت براہ راست وفاق نے مداخلت کی تھی اور پنجاب پولیس کو ہاؤس کے اندر اتار دیا گیا تھا پنجاب پولیس نہ صرف ایکسٹرنل دیکھ رہی تھی بلکہ انٹرنل بھی اس کی مداخلت تھائی تھی اور ہاؤس کے اندر اتر کر انہوں نے بازابتہ ارکان کو مارا پیٹا بھی تھا اور تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے ہاؤس کی کاروائی کو خود سے پولیس نے ہینڈل کیا تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ آج جو پنجاب سملی کا اجلاس ہوگا کیا اس نے بھی پولیس جو ہے وہ پرویس لائی کو جو کہ اس وقت کے ٹیکر کے طور پر سین تو ہیں کیا انہیں عبی کرے گی یا پھر وہ کہیں اور سے یعنی وفاق سے ہدایت لے گی تو یہ بھی پنجاب سملی کا آج کا اجلاس بھی کافی ہنگامہ خیص ہوگا اور اس میں بھی ممکن ہے کہ گورنر پنجاب کے اقدام کے خلاف پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک قرارداد مضمت لائے اور اس اقدام کو جو ہے وہ پنجاب سملی کے پلیٹ فارم سے مصرد کرنے کی بھی کوشش کی جائے باہرال آج جو کہ مسلم نون بھی ہوگی تو یقینی تو آپ پر مضامت ہوگی اور آج مسلم نون کا رویہ جو ہے وہ کافی جارشانہ اسملی کی اجلاس میں بھی ہو سکتے ہیں اور آؤٹسائیڈ تو جو ہے وہ پہلے سے ہی انت رویہ چارشانہ ہے فیڈل منسٹرز تو جو ہے وہ اعلانیاں تو پنجاب حکومت عمران خان ان پر جو ہے وہ الفاظی حملے کہہ رہے ہیں اپنی حکمت حملی جو ہے وہ بتا رہے ہیں تو اب آج کا دن جو ہے وہ تین چار محاضوں پر جو ہے آپ کو سرگرمی نظر آئے گی سب سے پہلے تو صبح عدلیہ کے دروازے پر جو ہے وہ دستک ہوگی اور عدالتی جو فورم ہے وہاں سے جو ہے وہ کاروائی کا آغاز ہوگا پھر پنجاب سملی کی پرسیڈنگ ہوگی پھر جو ہے وہ عمران خان کی زیرہ ستارس پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کا اجلاس ہوگا پھر سپیکر کا ایک خاطر صدر مملکت کو جانے کا امکان ہے اور پھر مسلم نور جو ہے اس کی سٹیٹیجی کے لیے بھی جو ہے چونکہ آصف علی زرداری لاہور میں موجود ہیں چوئی شجاعت حسین کی بھی آج ان سے ملاقات ہوئی شہرار شیب بھی آصف علی زرداری اور چوئی شجاعت حسین سے رابطے ہیں تو جن پنجاب کا منظر ناما ہے اس قدر سرگرم ہے کہ لمحہ بلمہ ڈیویلمنٹس ہو رہی ہیں اور ہر کوئی آئین کی بھی خود سے تشریح کر رہے ہیں قانون کی بھی خود سے تشریح کر رہے ہیں سیاسی سٹینس بھی اپنے اپنے جماعتوں کے ہیں لیکن اثر ماہ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ ڈیویلمنٹس ہو رہی ہیں ابھی جو لیٹس ڈیویلمنٹس ہوئی ہے اس کے وارے میں بتائے گا جو چودری پرویزی لاہی کی رہائشگرہ پر مشاورتی اجلاس ہوا اس میں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اس سے پہلے بھی کہچو کہ کل یہ ریپورٹ ہوا تو ان کی جانب سے کہ گورنر کے پاس اختیار ہی نہیں ہے دی نوٹیفائی کرنے کا تو کچھ معاملات دسکس ہوئے کہ پھر عدالت جائے جائے گا تو کیا موقف لے کے جائے جائے گا ان کے پاس مختلف ریفرنس ہے جس میں ایک تو اس بات کو بھی جواز بنایا جائے گا کہ جو صدر مملکہ گورنر پنجاب نے جس بات کا اتمنان کیا ہے وہ جن وقلہ کا ریفرنس دیا کہ میں نے ان وقلہ کے ذریعے اتمنان کیا ہے کہ میری جو رائے درست ہے اور جو اعتماد کا ووٹ نہیں لیا پرویسلہ ہی نے اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں اس میں ایک وکیل جو ہے جن کا نام لیا گیا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خود صدر مملکہ گورنر پنجاب کے مختلف کیسز پر وکیل رہ چکے ہیں اس بات کو بھی بنیاد پنایا جائے گا پھر جو خطو کتابت گورنر نے کی اس میں جو ان کا لیٹر کا سپیکر کے نام پر اس کے پیرہ آٹھ میں اس بات کا اعتراض کیا گیا کہ سپیکر پنجاب سمبلی جو ہے اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے پنجاب سمبلی کا اجلاس ہی طلب نہیں کیا گورنر کے اڈوائز پر جس کی وجہ سے یہ ایک حل فٹ جو اعتماد کا بول دینے کے لیے اجلاس نہیں ہو سکا اور یہ ایک آئینی کاروائی نہیں ہو سکی اس بات کو بھی اس تیارہ کو بھی جواز بنایا جائے گا کہ جب سپیکر ایک بات کا ذمہ دار ہے کہ اس نے اجلاس ہی نہیں بلایا تو پرویسلہ ہی اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہاں جاتے اور پھر اس بات کو بھی جواز بنایا جائے گا کہ جو چار شیٹ اپنی ادوائز میں گورنر نے فریم کی تھی اس کے تہلے چار نقاط جو ہیں ان نے یہ کہا گیا کہ چونکہ سردار حسنین بہادر دریشک نے جو ہے وہ کابینر سے اختلاف کر کے ریزائن کر دیا تھا تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ میں اختلاف ہے یہ گورنر کی ایک چار شیٹ تھی پھر یہ کہا گیا کہ خیال احمد کاثروں جو سبائی وزیر بنے ان سے امران خان لا علم تھے اور اس کا بربلا انہوں نے اظہار کیا تو اس سے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ میں رفٹ پڑ چکی ہے تو انہیں اب پرویسلہ ہی کے پاس پی ٹی آئی کیلئے ہمایت نہیں ہے پھر انہوں نے کہا کہ جو جنرل باجوا کے حوالے سے جو پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے محقب میں تضادہ اس سے بھی لگتا ہے کہ اب پرویسلہ ہی کو پی ٹی آئی کا اعتماد نہیں اور ان کے پاس اکثریت نہیں رہی تو ان تمام چیزوں میں وہ یہ چیز فرین کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے اب پرویسلہ ہی کے ساتھ نہیں ہے اور جو سپیکر پنجاب سملی ہیں ان کا تعلق واضح واضح طور پر پی ٹی آئی کے ساتھ ہے تو اگر پی ٹی آئی کا کاف لیگ کے ساتھ اختلافات گورنر کی چار شیٹ کے مطابق ہو چکے ہیں تو پھر سپیکر نے اگر پنجاب سملی کا اقلاق طلب نہیں کیا تو اس کی سزا وزیرالہ پنجاب کو کیسے دی جا سکتی ہے یہ بھی معاملہ عدالت میں ان نقاط کو بھی زیر بحث لائے جائے گا تو کافی گراؤنڈ ہیں جنہوں بھی بنیاد پر جو ہے وہ اچھا لیا فر اس پر بات کر لیتے ہیں اگر عدالت اس نوٹیفیکیشن کو کلدم قرار نہیں دیتی پھر تو نئے بس زیرالہ کے انتخاب ہوگا لیکن اگر عدالت میں یہ معاملہ جاتا ہے اور عدالت کہتی ہے کہ یہ گورنر کا جو اقدام تھا یہ کلدم تھا کلدم اس کو قرار دے دیتی ہے پھر یہ مجھو معاملہ ہوگا کیا پھر عدالت کی جانب سے کوئی اوٹ ڈیٹ دی جا سکتی ہے کہ اس دیٹ کو اجلاس منعقد کیا جائے اور اعتباد کا ووٹ دوبارہ سے لیں گے پھر وہ دیکھیں یہ بات درست ہے کہ گورنر پنجاب جو ہے وہ زیرالہ کو اعتماد کے ووٹ کا کہہ سکتے ہیں یہاں پر سوال صرف اتنا تھا کہ جاری اجلاس میں کہہ سکتے ہیں کہ نہیں شیل سمن جو تشریح کر رہے ہیں سپیکر پنجاب کے شیل سمن گورنر جو ہے وہ اس کے مرات یہ ہے کہ سپیکر گورنر جو ہے نیا اجلاس طلب کریں گے جو پہلا اجلاس کے ہوتے ہوئے وہ طلب نہیں کر سکتے تو اس کی جو تشریح کر رہے ہیں اس کے حوالے سے اب یہی لگتا ہے کہ لاہور ہائی کوٹ جو ہے اگر رلیف دیتی اور اس نوٹسکیشن کو نالن وائٹ دیتی ہے تو پھر وہ اعتماد کے ووٹ کے لیے ایک مناسب وقت کا تقرد کیا جائے گا تاکہ ان کے جو بیرون ملک کرکان ہیں یا پی ٹی آئی کے کچھ شرکان جو ملک سے باہر ہیں وہ آ سکیں یا پھر پرویر سلائی کو اعتماد کے ووٹ کے لیے جو ہے ایک اپنی مناسب جو ہے وہ تیاری کا موقع مل سکے تو شاید اس بات کا امکان ہے کہ اگر یہ نوٹسکیشن نالن وائٹ ہوتا ہے تو پھر یہ نئی تاریخ دے سکتی ہے لاہور ہائی کوٹ کے بلکہ ٹھیک ہے نہیں اب یہ معاملہ صبح عدالت جائے گا اور تمام نظریں عدالت پر ہوں گی اور عدالتی فیصلہ کیا آتا ہے اس کے بعد کچھ صورتحال واضح ہو سکے گی اور یہ دھن شائی ہے پنجاب کی سیاست پر یہ چھٹے کی کچھ لیاقت آپ نے آگا کیا آپ کا شکریہ دا کریں گے آگے بڑھتے ہیں پاکستان تلیقی انصاف کا گورنر ہاؤس لاہور کے باہر احتجاجی مظاہرہ آگ کارکنوں کی گورنر پنجاب کے خلاف ناری بازی پی ٹی اے رہنماؤں نے وزیر داخلہ کو بھی آرے ہاتھوں لیا گورنر ہاؤس کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیا گئے تھے سجد حسین کی ریپورٹ پی ٹی اے کی کال پر گورنر ہاؤس لاہور کے باہر احتجاج ہاتھوں میں پارٹی پرچم اور بینر اٹھائے کھلاڑیوں نے گورنر پنجاب اور وزیر داخلہ کے خلاف نارے بازی کی الیکشن کرو الیکشن کرو پی ٹی اے قائدین نے اپنے خطاب میں رانہ سناولہ کو خوب آڑے ہاتھوں لیا ہم گورنر پنجاب کو بتانا چاہتے ہیں کہ تم یہ جو غیر آئینی غیر قانونی غیر اخلاقی ہتھگنڈہ استعمال کر رہے ہو تم لاہور میں یہاں بیٹھے ہو لاہور اب نون کا نہیں پی ٹی اے کیشن فیصلہ باد کے اکرانوہ کی جانب سے سو میٹر لمبا پارٹی پرچم بھی لائیا گیا گورنر ہاؤس کے دروازے کو سیل کر کے خاردار تاریں بچھائی گئیں شہریوں کو ٹریفک مسائل کا سامنا رہا امران خان نے کہا ہے کہ پنجاب میں مزاک ہو رہا ہے کبھی گروازہ راج کبھی وزیدیالہ کو ڈینوٹیفائی کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں پاکستان دلدل میں پھنس شکا صورتحال سے نکلنے کا واحد راستہ صفاف انتخابات ہیں ایک آدمی نے آٹھ ماہ پہلے ہماری حکومت گرائی ملک سے یہ ظلم کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا وہ گوانر ہاؤس لاہور کے باہر احتجاجی جلسے سے ویڈیو لنک خطاب کر رہے تھے سپیگر کو امیر سامنی راجہ پر وزر شفق گینا ہے کہ تحریک انصاف کے استیفوں کی تصدیق کے لیے تمام ارکان کو خطوت لکھے تھے قوائد کے مطابق ہر اکن کو اپنے ہاتھ سے استیفہ لکھنا ہے اکٹے ہو کرانا سپیکر کے اتمنان کے لیے کافی نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے ہینڈ رائٹنگ میں اپنے ہاتھ سے لکھنا ہے استیفہ اور پھر سپیکر کے سامنے جا کر ویریفائی کرنا ہے اس انداز سے کہ سیٹسفیکشن ہو جائے سپیکر کی کہ آپ کا جو استیفہ ہے کسی دباؤ یا پریشر کے بغیر ہے اب جس وقت وہ نہیں آئے تو میں نے سمجھا کہ وہ میں نے تو یہی اس سے امپلائی کرنا تھا کہ وہ شاید استیفہ نہیں دینا چاہتے اگر وہ استیفہ دینا ہوتا ہوں ان کو تو وہ آ جاتے پھر میں پتا چلا کہ ان کی لیڈرشپ نے ان کو منع کر دیا ہے کہ آپ سپیکر کے پاس نہ جائیں میں تو مام عمران کو ایک وفعہ پھر خات لکھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ اور بلکل لیکن ایک ایک کر کے آئیں اکٹھی ہونے سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی ایک دوسرے کے سامنے تو پھر ججکتا ہے شرم کرتا ہے کوئی بات نہیں کر سکتا اس لیے وہ اکیلے میں جو مجھ سے بات کرے گا میں نے ان کے جو جتنے بھی معاملات ہیں ان کو سمجھنا اور اس پر کوئی حل نکالنا اور ان کی مدد کرنا جو ہے وہ بلکل میرے فرائز میں شامل ہے یہ سپیکر کے جو سیٹسفیکشن ہے اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتی مسلم لکاف کے سربراہ چہدری شجاعت حسین نے سابق صدرہ صفر زداری سے لاہر میں ملاقات کی اس دوران منجاب کی صورتحال پر تبادل خیال کیا گیا آصف زداری اور چہدری شجاعت حسین کی ملاقات بلاول ہاوس میں ہوئی چہدری شجاعت کی صاحب زادے شاپ حسین اور سالک حسین بھی اس ملاقات میں موجود تھے جس میں ملکی سیاسی صورتحال گوانر کی ایڈوائز اور وزیر یارک کے خلاف تحریکی آدم اعتماد کے حوالے سے تفصیلی مشاورت ہوئی دونوں نے نماؤں کے دمان ملاقات ایک گھنٹے تک جاری رہی بلاول بھٹو زداری نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے واحد وزیر خارجہ ہیں جو بیرونی دوروں میں اپنا ٹکٹ خود خریدتے ہیں ہوتیل کا بل بھی وہ خود ادا کرتے ہیں ان کی محنت کی وجہ سے پاکستان فیٹف کی گریلس سے نکل گیا ہے آگے بڑھتے ہیں بابا گرو نانک یونیورسٹی ننکانہ صاحب میں کلاسز کا باقاعدہ آغاز ہو گیا سابق وزیر داخلہ برگیڈیا ریٹائر اجاز شاہ نے افتتا کیا پی ٹی رہنما نے کہا کہ یونیورسٹی کے قیام سے علاقے کے قسمت بدل جائے گی بابا گرو نانک کے نام پر نئی یونیورسٹی کے قیام کا وعدہ پورا ہو گیا کلاسز کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا افتتا کے موقع پر پروکار تقریب سے جائی گئی سابق وزیر داخلہ اجاز شاہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی تقریب میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر افضل یونیورسٹی حکام زلعین تظامیہ کے افسران اور دیگر شخصیات بھی موجود تھی اس موقع پر اجاز شاہ نے کہا کہ ہم عوام کے وسائل عوام کی فلاح پر خرچ کر رہے ہیں نئی وفا کی حکومت جب سے آئی ہے ترقیاتی منصوبوں میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں جو یونیورسٹی انڈرسٹل سٹیٹ ہے کوئی بھی حکومت آئی یہ ننکانے کی عوام کے لیے ہے نا کام اس کا تو پی ٹی آئی یا نواز لیے گی یا کسی جماعت اسلامی سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا آپ نکالیں کاغذ اور دیکھیں کہ پچھلے فرانسل یئر میں کتنے پیسے آئے تھے اس فرانسل یئر میں کتنے پیسے آئے اس یونیورسٹی کے لیے یہ چار مینے یہ رہے ہیں انہوں نے کون سا کام کیا یہ چار مینے بجٹ انہوں نے بنایا ہے نا آپ ڈی سی صاحب کے پاس چلے جائیں اور پوچھیں کہ کیا پروجیکٹ انہوں نے دیا ہے ننکانے کے لیے اس بجٹ زیرو پی ٹی آئی رہنما نے پنجاب کی سیاسی صورتحال پر بھی بات کی اور کہا کہ ہمیں ایک سو چیاسی عراقین کی اکثریت حاصل ہے عدم اعتماد کی تحریک کے بعد سبائی اسمبلی تحلیل کر دینی چاہیے حکومت الیکشن کی تاریخ دے تو مذاکرات ہو سکتے ہیں سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ شہباز حکومت کی وجہ سے ملکی معیشت تباہ ہو چکی اور عوام مہنگائی کی چکی میں پس گئے ہیں ملک کے حالات جو ہیں انسٹیبلیٹی ہے سیکیورٹی نہیں ہے سیری لنگا کے فنانس منسٹر نے ایک کیا تھا پریس کانفرنس اس نے کہا کہ ہماری ایکانومی خراب ہوئی تو ہماری پولیٹیکل سیچوئیشن خراب ہوئی لیکن پاکستان کی پولیٹیکل سیچوئیشن خراب ہوئی ہے پھر ایکانومی خراب ہوئی تو جب تک ہماری سٹیبلیٹی ان دی گورنمنٹ نہیں ہوتی ڈالر اسی طرح اوپر جاتا رہے گا پاکستانی روپیہ اسی طرح نیچے آتا رہے گا افتتاح کے موقع پر حکام نے بریفنگ میں بتایا کہ بابا گرونانک یونیورسٹی ایک سو دس اکڑ رگوے پر محیط ہے اور اس پر آٹھ ارب روپے لاغت آئے گی یونیورسٹی میں طلبہ کے لیے ہاسٹلز بھی بنیں گے جہاں نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک سے بھی طلبہ حصول تعلیم کے لیے آئیں گے وزیراعظم شہباز صریف نے کہا ہے کہ نیشنل مینورٹی کمیشن کا ڈرافٹ بن چکا جلد ہی امری جامع پہنائیں گے تمام مذاہب آمن اور بھائی چارک ادائی ماضی میں پیش آئے واقعات پر افسوس ہے آئین پاکستان کے تحت تمام اقلیتوں کو مساوی حقوق حاصل ہیں دفاع وطن کے لیے مسیحی برادلی کے خدمات کو فراموش نہیں کیا جاتا نیشنل مینورٹی کمیشن اس کا ڈرافٹ بن چکا ہے انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جلد ہم اس کو پارلمنٹ میں لے کے آئیں گے ایڈورٹ کالج کا آپ نے مطالبہ کیا میں انشاءاللہ ظہور اس کے اوپر میں فوری طور پر میں اس کی جو تفصیل مگواؤں گا اور جو بھی اس سلسلے میں حکومت پاکستان کر سکتی ہے میں آپ کو انشاءاللہ یقین دلاتا ہوں کہ اس میں ہم آپ کی پوری مدد کریں گے اور مسیحی بھائیوں کو میں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں ہندو بھائیوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں سکھ بھائیوں کو سلداروں کو اور پارسی جو ہمارے جو یہاں پر پاکستانی ہیں آپ یہ ملک آپ کا ہے ہم سب کا ہے آپ امن سے رہیں آپ کو ماضی میں اگر کوئی شکایت ہوئی ہیں تو ہم اس کو سمجھتے ہیں اس کے جو وجوہات ان کو سمجھتے ہیں انشاءاللہ ہم اس راستے پر گامزر ہیں جو کہ پاکستان کو صحیح معنوں میں اقبال اور قائد کا پاکستان بنائے گا اور کسی کو فورس نہ کرے کہ آؤ اور بائی فورس کسی اور مذہب میں داخل ہو جاؤ یہ نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے نہ کوئی اور مذہب اس کی اجازت دیتا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے سی ایمہ چراولپنڈی کا دورہ کیا بنو سی ٹی ڈی کمپلیکس آپریشن میں زخمی ہونے والے افسروں اور جوانوں سے ملاقات کی وزیراعظم ان کی جرت اور بہادری کو قراج تحسین پیش کیا آئی اس پی آر کے مطابق اس موقع پر وزیراعظم نے کہا کہ شہدہ اور ان کے حل خانہ نے عوام کے تحفظ اور سلامتی کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں ہم ہر قسم کی دہشت گردی سے لڑنے کے لیے پرازم ہیں وزیراعظم نے کہا کہ دہشت گردوں ان کے حامیوں اور ہم دردوں کے نمیان ناپاگ جوڑ توڑیں گے اور عمد اور مستحقم ماحول کے قیام تک کوششیں جاری رکھیں گے وزیراعظم نے بھی کہا کہ ریاست کی ریٹ ہر قیمت پر قائم رکھی جائے گی کسی کو بھی قربانیوں سے حاصل ہونے والے عام کو تباہ نہیں کرنے دیں گے پاکستان سٹاک ایکشینج کی بات کی جائیں تو پانچ سو چھہتر پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا دوسرے جانب ڈالر کے مقابل روپے کی قدر میں مزید کمی ہوئی ہے کاروباری ہفتے کے چوتھے روز پاکستان سٹاک ایکشینج میں مصبت اور رشان دیکھنے میں آیا رسز کی کم مالیت کو دیکھتے ہوئے سرمایہ کاروں نے شیش کی خریداری شلو کیت اختلطام پر واقیت پانچ سو چھہتر پوائنٹس کی اضافہ سے ہنڈرڈ انڈکس انتالیس ہزار نو سو انیس پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا جبکہ دوسرے جانب روپے کے مقابلے ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے انٹر بینک میں ڈالر تین پیسے اضافہ سے دو سو پچیس روپے تنتالیس پیسے پر پند ہوا وزیراعظم شہباز شریف نے گرمیاں شروع ہونے سے پہلے سرکاری عمارتوں کو شمسی توانائے پر منتقل کرنے کی ہدایت کر دی ہے انہوں نے شمسی بجلی گھروں کے لیے بیڈنگ کا کام تیزتار اور شفاف بنانے کا حکم ہی دیا ہے وزیراعظم کی زیرے صدارت انجلاس میں شمسی توانائے کے فروغ سے مطالق مختلف امور پر غور کیا گیا شہباز شریف نے کہا کہ امپورٹ بل میں کمی کے لیے شمسی توانائے پر انحساد بڑھانا ہوگا اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ اس مہینے کی خطام تک شمسی توانائے کے بڑے پروجیکٹس کے ٹیریف کا ہتائیگن کر لیا جائے گا تین منصوبے زیرے غور ہیں جن میں بارہ سو میکا وارڈ کے منصوبہ لگیا میں اور چھے سو میکا وارڈ کے منصوبے مزفرگر اور ستری مو میں لگا جائیں گے وزیراعظم نے ہدایت کی ککام تیز کیا جائے اور سلدرائیزیشن کا آغاز اسلامباد سے کیا جائے خیبر پختونخواہ میں کینسر کے بڑھتے کیسز کی روک تھام کے لیے قانون سازی کا فیصلہ کیا گیا ہے صبح حکومت نے بل کا مساویدت اگر کر لیا مجاوزہ انٹی گویٹیڈ کینسر کنچرول بل کے مطابق خیبر پختونخواہ میں اب تک کینسر کے مریضوں کے ریجسٹریشن کا کوئی انتظام نہیں حیات آباد برنگل کمپلیکس میں کینسر پروجیکٹ کی میاد جون میں ختم ہو چکی مریضوں کو عطبیات کی موف ترسائے بھی موطل ہے مجاوزہ بل کے تحت کینسر مراکز کی درجہ بندی نائے خصوصی اور علاقائی مراکز کا قیام بھی عمل میں لائے جائے گا رکھتے ہیں ملتان کا جہاں پہ فنس کے ادم دستیابی کے باعث کارڈیولوجی کی توسیق کا منصوبہ سات سال بعد بھی نامکمل ہے جس کی بدہ سے منصوبے کے تقمینی میں لاغت جو ہے وہ پندرہ کروڑ روپے کا اضافہ ہو گیا ہے منصوبے کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے نوان خان بابر کی ریپورٹ دیکھی ہے ملتان میں سن دو ہزار پندرہ میں چودری پرویز الہی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کی توسیق کا تقمینہ لاغت ایک ارب 29 کروڑ پہ لگایا گیا جس کے لیے حکومت نے 42 کروڑ پہ جاری کر کے 208 بیٹس کے منصوبے کا آغاز کر دیا لیکن بات ازام پنجاب حکومت کی تبدیلی اور کرونا کو جواز بنا کر بقایا فنڈز فراہم نہیں کیے گئے جس کی وجہ سے سات سال گزرنے حکومت سے نوٹس لے کر منصوبے کے مکمل فنڈز فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے کافی عرصہ سے تاخیر کا شکار ہے مریضوں کو کافی دشوار کا سامنہ لگتا ہے کافی راشلہ لگا رہا ہوتا ہے چیف منسٹر فوری ایرز کا نوٹس لے نئی عمارت کو چالو کرے اور مزید ڈاکٹرز اور مریضیر عملہ لے جائے تاکہ عوام گزشتہ سال بھی حکومت نے کارڈیالوجی کی توسیق لیے مختص 20 کروڑ پے کا فنڈ مدر اینڈ کیر ہسٹال کو منتقل کر دیا جس پر ٹھیکے دار نے فنڈز کی ادم دستیابی اور بیلڈنگ میٹیریل مہنگا ہونے کو جواز بنا کر منصوبے پر جاری کام بند کر دیا ہے جس کے حوالے سے ڈپٹی کمیشنر کا کہنا ہے کہ فنڈز کی اسکلیشن کی وجہ سے وہ کانٹریکٹر جو ہے کہ وہ کام نہیں کر پا رہا تھا تو ابھی اس کی جو پرائس اسکلیشن ہے وہ بھی اپروو ہو گئی ہے کارڈیالوجی اسپتال کی توسیقہ منصوبہ مکمل نہ ہونے سے زیرے التواء آپریشن کی تداد پندرہ سو سے تجاوز کر گئی ہے جس سے اسپتال میں نئے مریضوں کا داخلہ بھی مشکل ہو گیا ہے کارڈیالوجی کی توسیقہ منصوبہ گزشتہ کئی سال سے التواقع شکار ہے جس سے منصوبے کے تخمین علاقت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے کیمرمن محمد رفیق کے ساتھ نمان خان بابر دنیا نیوز ملتان بودلتے موسم کے بات کی جائے تو ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشکرہنے کی توقع ہے ملک کے بلا علاقے اور شمالی بلوتستان شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں محکم موسمیات کے مطابق پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے میدان علاقوں میں دھون پڑھنے کا سلسلہ جاری رہے گا محکم موسمیات کے مطابق ملک میں سردی کی رہت جاری ہے آئینہ چوبیس گھنٹے کے دوران موسم سرد اور خوشکرہے گا سب سے زیادہ سردی اس کردو میں ریکارڈ کی گئی درجہ حرارت منفی گیارہ ڈگری پڑھا زیارت میں منفی آٹھ جبکہ قلات میں منفی چھ ریکارڈ کیا گیا مریمینہ چوبیس گھنٹوں کے دوران درجہ حرارت منفی ایک تگیرنے کا امکان ہے اسلامباد میں کم از کم درجہ حرارت ایک اور لاہور میں کم سے کم درجہ حرارت چھ ڈگری سنٹی گریڈ رہنے کی توقع ہے پنجاب کے میدان علاقوں میں دھند کا سلسلہ بھی جاری رہے گا لاہور گجرے والا فیصل عباد زہیوال ملتان بہاولپور میں رات اور صبح کی وقت میں دھند پڑے گی نیو سٹوڈیو سب تک کے لیے اتنا ہے